گائز آج کس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ چیلنج کرنے والے ہیں کیرم پول کے دو بگ یوٹیورز کو اور یہ جو چیلنج ہوگا صرف کیرم پول کا نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں بھائی یہ کیرم پول کے ماسٹر پلیئرز ہیں اس لیے یہ جو چیلنج ہونے والا ہے یہ ہوگا کیرم پول ورسس ایڈبال پول کا یعنی کہ دونوں گیمز میں سین ٹیبل کے اوپر آپ نے بریک ٹو فنش اور ڈینائل کے ساتھ میچ جیت جیتنا ہے جیسے کہ کیرم پول میں جو ہے ایک لاکھ والا موبائی ارینہ کا ٹیبل آتا ہے بلکل اسی طریقے سے ایڈبال پول میں ایک لاکھ والا جکارتا کا ٹیبل آتا ہے تو دونوں ٹیبل پر کیرم پول میں آپ نے بریک ٹو فنش مار کے جیتنا ہے اور ایڈبال پول میں آپ نے جو ہے ڈینائل مار کر جو ہے نا یہاں پر یہ والا میچ جیتنا ہے تو گیمنگ نازم اور یش بھائی کو میں یہ اوفیشلی چیلنج کرتا ہوں اور یہاں پر گائز پہلے ہم لوگ کیرم پول کھی بریک تھوڑا سا دفیکل تھا سٹریٹ لائن والا بریک دفیکلٹ ہی ہوتا ہے بھائی پھر بھی یہاں پر ہم نے ہٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پر ٹاپ رائیڈ میں کھیلائے اور اس کے بعد گائز یہاں پر میں کھیلنے والا ہوں اگینڈ سے ٹاپ رائیڈ میں بیچ والی پک کو تھوڑا بورڈ کو کلیر کرتے ہیں آہستہ آہستہ سے اور اس کے بعد یہاں پر سے گائز اگینڈ سے پہلے ٹاپ لیفٹ میں اس کو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد گائز ٹاپ رائیڈ میں کھیلیں گے تو نہیں ہماری پک تو اوپن نہیں ہوگی پھر بھی گائز ٹرائی کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو گائز میں ٹاپ رائٹ میں کھیلتا ہوں اور ہمیں یہاں پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اس لئے گائز ابھی میں بوٹم لیفٹ میں کھیلوں گا نیچے والی پک کو تو اوپر سے ہمارے کافی سارے پکس جو اوپن ہو جائیں گے اور یہاں پر گائز ہمارے اولموسٹ سارے پکس ان لوگ ہو چکے ہیں اس کو گائز پہلے ٹاپ لیفٹ میں میں کلیر کرتا ہوں اس کے بعد میری اوپر والی جو پک رہے گی نا اس کو ٹاپ رائٹ میں کھیلوں گا تو بلکل اوپر بوڑ کے جو کنارے پر پک پڑی ہوئے وہ بھی تھوڑا سا نیچے آ جائے گی ابھی دیکھیں میں کیسے کرتا ہوں یہ اس کو تو اس کے بعد یہاں پر میں کھیلوں گا ٹاپ رائٹ میں یہاں پر تھوڑا دھیان سے شوٹ کھیلنی پڑے گی کیونکہ اگر کلیب ہو گیا دوسری پک سے تو وہ پک نہیں جا پاتی اور بہت ہی کمال کا بریک ٹو فنش کھیلائے ہم نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ شوٹس کھیلتے ہوئے لاسٹ والی پک کو گائز یہاں پر ہم لوگ کھیلیں گے ٹاپ لیفٹ میں اور اسی کے ساتھ گائز ہم لوگ کیرم پول کے اندر اپنا چیلنج کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم نے ایک لاکھ والے ٹیبل پر بریک ٹو فنش مار دیا ہے ابھی باری ہے گائز ایڈ بال پول کی ایڈ بال پول کے اندر گائز ہمارا ایک لاکھ والا میچ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں میں نے انویزیبل کیو لے رکھیے لیکن ہم لوگ لینے والے ہیں ملینئر کیو تھوڑی اچھی کیو ہونی چاہیے نا تو ابھی اس کے بعد گائز یہاں پر سے میں بریک کرنے والا ہوں جو پرانا اسٹائل ہے ہمارا بریک کا کافی ٹائم پہلے میں بلکل اسی طریقے سے بریک وغیرہ کیا کرتا تھا جب دو آزر آٹھارہ انیس میں ہم لوگ گیم پلے کرتے تھے جب اس ٹائم پر کیرم پول نہیں آیا تھا تو یہاں پر سے ایک تو بول چلی گئی ہے ہماری بلیو والی اس کے بعد گائز یہاں پر سے ریڈ کو میں کھیلنے والا ہوں بوٹم رائٹ میں ہم یہ والے چوز کرنے والے ہیں جو بول جوں گے تو تھوڑا سا دھیان سے ٹھیک ہے یہ بھی جا چکی ہے اور اس کے بعد گائز یہاں پر میں کھیلتا ہوں براؤن ہاں یہ چلی جائے گی اور سپن کو ہم لوگ یوز کریں گے لیفٹ کی طرف اور پوزشن سپن کی ٹھیک ہے بھائی بلکل صحیح پوزشن آئی ہے اور اورنج کو میں کھیلنے والا ہوں ٹاپ لیفٹ میں تھوڑا دھیان سے کھیلنا پڑے گا کیونکہ یہ جو دوسری والی اورنج ہے نا اس سے کلیب نہ ہو جائے میں نے اس لئے کم پاور یوز کی ہے تاکہ وہ ٹچ ہو کر بھی چلی جائے تو اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا کلوز ہو چکے تھے لیکن پھر بھی گائز یہاں پر میں ٹاپ لیفٹ کے لئے انڈاریک شوٹ کھیلنے کا ٹرائی کروں گا گائز اگر آپ میری بات مانیں تو بلکل مجھے واقعی میں بول رہا ہوں مجھے ایڈوال پول کھیلنے نہیں آتا یہ شوٹ جو میں کھیل رہا ہوں بھائی یہ بھی مطلب یہ کیرم پول کی تھوڑی بہت کلکولیشن جو ہے وہ کام آ رہی ہے یہاں پر اور یہاں پر ہم نے اپنی پرپل والی جو بول تھی وہ فسا دیے بھائی لیٹسی گائز ایک تو اچھی شوٹ کھیل لیے ہم نے اس کے بعد یہاں پر ابھی مجھے گرین ہی کھیلنے پڑے گی گرین کو ابھی میں یہاں پر کھیلتا ہوں بوٹم لیفٹ میں تھوڑا دھیان سے کھیلنا پڑے گا کیونکہ فل پاور میں یوز کروں گا اور سپن کا یوز کروں گا تو اگر وہ براؤن والی سے بول ٹچ ہو جاتی ہے تو وہ نہیں جائے گی اس لئے بلکل پرفیکٹ شاٹ ہونی چاہیے اور بھائی کیا ہی شاٹ یار لیکن پوزشن ہم لوگ پھر بھی کوئی خاص کلیر نہیں کر پائے لاسٹ والی جو ہماری بول ہے اس کو میں کھیلوں گا ٹاپ رائٹ میں تو یہاں پر انگل بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے ایک بار پھر سے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی کلیب ہو جاتا ہے بلیک والی پک سے تو وہ جو ہماری پک ہے وہ نہیں پورٹ ہو پائے گی پک نہیں سوری ہماری جو بول ہے وہ نہیں جا پائے گی اور چلی گئی بھائی اور لاسٹ میں جو بلیک ہے بھائی اس کے لئے پوزشن تھوڑی سی خراب ہے لیکن ہم لوگ ایک اور انڈاریک شاٹ کی طرف جائیں گے اور گائز اگر یہ انڈاریک شاٹ سکسیسفل لگ جاتی ہے تو بھائی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے سب ہی لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے اور زبردست شاٹ اسی کے ساتھ ہم نے اپنا چیلنج کیا ہے کمپلیٹ باقی آپ لوگوں نے جا کر گیمنگ نازم اور یاش بھائی کو کومنٹس میں بولنا ہے کہ بھائی جلدی سے چیلنج کمپلیٹ کرو میں آپ لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں بھائی گائز ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند ہے یہ تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نیو تو سبسکرائب کر لینا باقی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ